اللہ 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 میرے پیارو یہ ایمان اتنا ضروری اتنا ضروری اتنا ضروری کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو مار کھائی مار کھائی پیٹ پہ پتھر باندے ہزاروں تکلیفیں ہوئی مگر ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا میں نے بولو ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا کون کون اس مکہ کی ہماری ماں کو نہیں پہچانتا ہوگا جن کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے میں جانتے ہو نا نام سنا نا حضرت سمیہ کا جب حضرت سمیہ کو وہ کھلے میدان میں لایا گیا اور کیا جملہ کہا اکفوری بھی محمدی ایک بار کلمے کا انکار کر دے یہ کہتے کہ میں لا الہا بولو اللہ محمد الرسول اللہ اس کا انکار میں کلمہ نہیں جانتی میں کلمہ میں کلمہ نہیں جانتی ایک بار کہہ دے اکفوری بھی محمدی ایک بار محمد کا انکار کر دے حضرت سمیہ کو معلوم ہے کہ بہت ماریں گے مگر زبان پر لا الہا محمد الرسول اللہ کسی نے آنکہ مشورہ دیا سمیہ بہت ماریں گے یہ لوگ بہت ماریں گے تم عورت ہو اور اچھا حضرت سمیہ کو لٹایا ہے ان کے جوان بیٹے حضرت امار کو درد پر لٹکایا ہے سوچو وہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اللہ کی قسم باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے ماں کو زمین پر لٹایا گیا ہے بیٹے کو سولی کے تختے پر لٹکایا ہے بیٹا وہاں دونوں ہاتھ اس طریقے سے باندے ہوئے کھڑا ہے ماں زمین پر لٹی ہوئی ہے اور کوئی آ کر سمیہ کو کہتا ہے یہ لوگ بہت ظالم ہیں بہت تمہیں ماریں گے بس ایک بار کلمے کا انکار کر دو کلمے کا انکار کر دو اور کہہ دینا کہ میں ہوش میں نہیں تھی تو میں نے انکار کر دیا حضرت سمیہ نے جواب دیا ابھی تو ہوش میں آئی ہو پھر مجھے بے ہوش کیوں کر دے ہو ابھی تو ہوش میں آئی ہو کہ مجھے میرا اللہ سمجھ میں آگئے مجھے میرے نبی سمجھ میں آ گئے محمد الرسول اللہ اور حضرت سمیہ نے فرمایا رضیتو باللہ کی ربہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے و بالاسلام دینہ میں راضی ہوں اسلام میرا مذہب ہے و بمحمد النبیہ اور میں راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے میرے دوستوں مارنے والوں نے مارنا شروع کیا حضرت سمیہ ایک عورت تھی لیکن مارا مارا حضرت امار کہتے میں میری ماں کو دیکھتا تھا وہ مارتے ہیں سج بتاؤ کون بیٹا برداشت کرے کہ اس کی ماں کو مارا جاتا ہو آج ہماری ماں یا تو ہوگی یا قبر میں ہوگی لیکن زندہ ہوگی تو بھی ماں یاد آتی ہے اور اگر ماں قبر میں گئی ہے تو بھی ماں یاد آتی ہے کس کو گھوارا ہوگا کہ میری ماں کو اس طرح مارا جائے اور حضرت امار کیا کہتے میں اس سے لٹکا تھا اور میری زبان پر ایک ہی بات یا امہ یا امہ اے میری ماں کہتے میری ماں کی جب نظر مجھ سے ملتی تھی حضرت امار کہتے میں کہتا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں تو میری طرف مت دیکھ ماں تجھے یہ لوگ مارنا چھوڑ دے حضرت امار کہتے وہ کیا منظر تھا میرے مقدر میں دو اوٹ لائے گئے بولو کتنے اوٹ لائے گئے حضرت امار نے سوچا کہ میری ماں کے اوپر سے یہ اوٹوں کو چلائیں گے میری ماں کمزور ہے لاغی رہے یہ اوٹوں کو اس کے اوپر سے چلائیں گے لیکن اوٹوں کو نہیں چلایا حضرت امار کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم دو اوٹ لائے گئے ایک اوٹ کو میری ماں کے ایک پاؤں سے باندھا گیا دوسرے اوٹ کو میری ماں کے دوسرے پاؤں سے باندھا گیا فرماتے روبی دت بہی نبائی رین میری ماں کو دو اوٹوں کے درمیان میں رکھا گیا اور پھر ایک اوٹ کو ایک طرف چلایا گیا دوسرے اٹھ کو دوسری طرف چلایا گیا حضرت عمار کہتے ہیں میری اپنے آنکھوں سے دیکھا میری ماں کے پاؤں کے پرکشے کبھی ادھر اڑے جا رہے کبھی ادھر اڑے جا رہے حضرت عمار کہتے ہیں جب میرے گھوڑ سے دیکھا میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہوتے ہیں اور آپ کی شرمگاہ پر بڑھچے پر بڑھچے بڑھچے پر بڑھچے مارے جاتے عمار کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو بڑھ کیا اور کہا اللہ یہ کیا ماملہ کہتے ہیں جب آنکھوں کو کھولا تو میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی میری ماں شہید ہو گئی تھی حضرت ہمار کہتے ہیں اب ماں نہیں رہی اب یہ لوگ مجھے مانیں گے اور میں مرنے کو تہیاد تھا جب میری ماں نے کل میں کوئی طرح مضبوت پکڑا تو حضرت ہمار کہتے ہیں میں تو اسی ماں کا دودھ بیا ہوا تھا میں تو اسی ماں کا دودھ میرے بدن میں تھا سمیہ کا دودھ میرے بدن میں تھا حضرت یاسر کا لہو میرے بدن میں تھا میرے اببہ بھی گئے میری امہ بھی گئی لیکن حضرت امہار کہتے ہیں مجھے اچانک یاد آیا کہ یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری ماں کے ساتھ ہوا میرے اببہ کے ساتھ ہوا اب میرے ساتھ ہوگا تو میرے نبی کو کون خبر دے گا اس لئے یہ لوگ جب حضرت امہار کو وہ سولی کے دختے سے نیچے اتارے اور کہا تم انکار کر دو کلمے کا نے تو جو ماں کا حال ہوا تو تمہارا حال ہوگا حضرت امہار نے کلمے کا انکار کر دیا بلو کلمے کا انکار کر دیا جیسے انکار کر دیا انہوں نے چھوڑ دیا حضرت امہار دھوڑے دھوڑے روتے روتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے اور جاتے جاتے یہ نہیں کہتے ہیں جا کر سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایمان ختم ہو گیا اللہ کے رسول میرا ایمان ان لوگوں نے لے لیا میرے سے ایمان کا سعودہ کروا دیا اور اللہ کی رسول اللہ کی قسم میں ایمان کا سعودہ نہیں کرتا اگر میری ماں نے جان دی ہے میرے اببہ نے جان دی ہے میں بھی جان دے دیتا اگر میری ماں سمیہ اللہ سے محبت کرتی اگر میرے اببہ یاشر اللہ سے محبت کرتے میں عمار بھی اللہ سے محبت کرتا لیکن نبی صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا اور میں نے کلمے کا انکار کر دیا لیکن صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا میرا اببہ کے ساتھ ایسا کیا اور جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے تو آواز اٹھانا شروع کر دی امار کا ایمان ختم ہو گیا امار کا ایمان ختم ہو گیا قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سنا سمیہ کے بارے میں سنا ان کے اببہ حضر یاسر کے بارے میں سنا ہمارے نبی ایسے امار کو لے کر آئے بلو ایسے امار کو لے کر آئے کعبے کے پاس لے کر آئے اور آ کر کہا یہ میرا ہاتھ امار کے ہاتھ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا ہاتھ امار کے ہاتھ میں اور سنو آج نبی اعلان کر رہے اِنَّ اَمَّارًا قَدْ مُلِعَ ایمَانًا مِنْ قَرَنِهِ الٰہ قَدَمِهِ امارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ والوں سنو امار نے صرف مجھے بتانے کے واستے کلمہ چھوڑا باقی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ امار سر سے لے کر پاؤں کے ناکھن تک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناکھن تک اللہ نے سارا ایمان امار کے اندر بڑھ دیا اِنَّ اَمَّارًا قَدْ مُلِعَ ایمَانًا امار میں ایمان بھر گیا کہاں سے بھرا من قرنی ہی سر کے بالوں سے لے کر الہ قدم ہی پاؤں کے ناکھن تک اور اسی وقت آیتِ کریمہ آتی ہے کہ امار کے ایمان کی گواہی زمین پر نبی دیتے ہیں تو امار کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں پر بھی دیتا ہے آیتِ کریمہ آئی مَنْ کَفَوَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِ اِلَّا مَنُوْ كَرِحَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِمَانِ اللہ نے فرمایا زبان سے کہہ دیا کہہ دیا لیکن دل کو پھاڑ کے دیکھو تو امار کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مَنْ مَنْ موسیقی